بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ میرا ہے فرسٹ فلوگ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امتحاس سے کہ گروسری کی شاپنگ اور ساتھ ان کی پرائسز بھی کہ باہر کی نسبت اندر کی قیمتوں میں کتنا ڈیفرینس ہے تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں یہ ہے جی ایریل کا ڈیٹرجنٹ ہے پوائنٹ سو گرام اور اس کی پرائس ہے ون فیٹی ٹو آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ باہر اس کی پرائس کیا ہے اور اگلا ہے جی ڈیٹول سوپ اوریجنل یہ مجھے ملا ہے جی ٹو فٹی فور کا اور اس میں یہ چار سوپ ہیں اور چالیس روپے اس پر سیو ہو رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ باہر اس کی پرائس کیا ہے اس کے بعد ہے جی ڈاک شیمپو ہے دو سوپچاس ایمل ہے اور اس کی پرائس ہے جی ٹو فٹی نہیں ٹو ایٹی نائن ٹو ایٹی نائن ٹو ایٹی نائن اس کی پرائس ہے اس کے بعد ہے جی ویپی ویپ کریم ہے پانچ سو ایمل ہے اور اس کی پرائس ہے دو سوپندہ روپے اور یہ کریم ایک دفعہ میں نے مانگوائی تھی دراز سے تو چار سو نوے روپے کی مجھے پڑی تھی تو آپ مجھے بتائیے کہ باہر اس کی پرائس کیا ہے باہر کا مجھے نہیں پتا کیوں کہ میں امتیاز نہیں لے کے آتی ہوں اس کے بعد ہے کنولا کا آئل ہے پولی بیگ ایک لیٹر کا اور اس کی پرائس ہے تری تھرٹی نائن کبھی باہر سے مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ باہر ان کی پرائسز کیا ہیں باہر زیادہ سستی ہیں کہ اندر سے میں امتیاز سے زیادہ سستی ملتی ہیں اور یہ ہے جی ڈالڈا کا ہے گی ہے پولی بیگ ہے ہزار گرام ہے ایک کے جی کہے اور اس کی پرائس ہے جی ٹو نائنٹی فائف اور باہر یہ مہن گیا ہے یہ تین سو روپے کا ہمیں ملا تھا ابھی رمضان میں ہم لوگ لے کے آئے تھے باہر سے انتیاز نے گئے تو ادھر سے لے کے آئے تھے تین سو روپے کا یہ ایک کے جی ہمیں ملا ہے اس کے بعد ہے جی چینی ہے ایک کلو کا پیکٹ آئیے اور اس کی پرائس ہے جی اس کی پرائس کیا ہے نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہے اور باہر شاید ایک سو بیس روپے ہے کہ ایک سو دس ہے آپ مجھے اس کے پرائس کا نہیں پتا باہر کی کا اس کے بعد ہے جی سیلہ رائس ہے ایک کے جی کا پیکٹ ہے یہ اور اس کی پرائس ہے جی ہمیں دو بندے ہمیں دو بندے میرے ازبینڈ اور میں تو وہ چیزیں زیادہ کراچی میں نمی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ جس طرح آٹا نہیں بنتا آٹا سا اس طرح ہو جاتے ہیں تو یہ میں لے کے آئی ہوں میرے ازبینڈ کو بہت پسند ہے چلنے چلنے کا سالہ پہلے بھی ایک کلو کا پڑھا ہو گا تھا تو چلو میں نے کہا لے آتے ہیں یہ ہمیں پڑھا ہے جی ایٹی سیکس روپے کا آدھا کلو کا پیکٹ ہے اس کے بعد یہ ہے سکراب ہے شائن سکوچ برائٹ یہ ملے میرے خیال میں اس میں تین ہیں اس میں تین یہ ہوتے ہیں یہ سیونٹی ایٹ روپے کا ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ چیزیں مجھے وہاں سے مہنگی ملی ہیں یا سستی ملی ہیں اس کے بعد گونڈ کا تیرہ ہے یہ سو گرام کا پیکٹ ہے سو گرام کا پیکٹ ہے اور اس کی پرائیس ہے جی چالی سو پہ میرے خال میں اس کے بعد یہ میرے ہزبینڈ لے کے آئے ہیں تکم بلنگا اور یہ بھی سو گرام کا پیکٹ ہے اور اس کی پرائیس ہے سیونٹی فائیس سو گرام کا پیکٹ ہے اس کے بعد وہ نیشنل والا تو سالس تھا ہی نہیں تو یہ شان کا ملا ہے سو گرام کا پیکٹ ہے اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں لے کریں گے استعمال کروں گی تو پتہ چلے گا کیسے اس کے بعد بسمتی رائیس ہیں یہ ایک کلو کا پیکٹ ہے لیکن چاول میں کہتا ہوں بہت اچھے ہیں باہر اس کی باہر سے ہم لے کے آئے ہیں میں خال میں ہمیں ملی تھی ایک سو انہوی روپے کلو اور اندر سے ہمیں یہ ملے ہیں ایک سو پچپن روپے کے وان فیفٹی فائیو کے یہ میں دو کلو لے کے آئی تھی اور ایک استعمال ہو گئے پیکٹ اس دن میں امان آئے تھے میرے ازمان کے دوست آئے ہیں تو اس دن بنائے ہیں اس کے بعد جی یہ ہیں میڈلز یہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ازمان میں لیں میں شاید دوسرے سائیڈ پہ تھی تو انہیں اچھے سے لے لئے ہیں یہ ہیں جی وان فیفٹی نائن کے اور اس میں میں خال میں چار چار ہوتے ہیں چار فیملی پہ کے دس روپے کی بچہ پہ تھی اس کے بعد نیشنل بریانی مسئلہ یہ تو ہمارے کار بہت استعمال ہوتا ہے میرے ازمان کو بہت زیادہ پسند ہے بریانی تو یہ جی بچہ پیک اس میں دو ہوتے ہیں اور یہ ہے ایک سو سترہ روپے کا اس دفعہ وہ میں تو بمبائی پہ رہنی لاتیں اس دفعہ وہ تھا ہی نہیں پھر یہ لے آئیں اس کے بعد یہ میٹھا سوڈا یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ بھی ہے سو گرام ہے سو گرام ہے اور یہ ہے پچیس روپے کا یہ ہے جی بلیک پیپر ہے کالی میٹس اور یہ بھی ہے سو گرام سو گرام ہے اور اس کی قیمت ہے ایک سو نو روپے اس کے بعد میں کو دکھتا ہوں یہ ٹپال داندار ٹی ہے ایک سو نو گرام ہے یہ ہمیں یہ ہمیں ملی ہے 199 کی اس کے بعد یہ سوٹھ لوگ یہ ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے یہ بھی ہے پانچ سو گرام اور اس کی پرائیس وہ ہے 149 اور ٹینک تھا مہنگو پال تھا پانچ سو گرام وہ دو سو روپے کا 299 میں نے کھوڑ لیا تھا میں نے کھوڑ لیا تھا اور سو یہ بھی ہے سو گرام یہ مجھے ضرورت تھے میں لے کے آئیوں اور ان کی پرائیس ہے سو گرام 49 اس کے بعد یہ ہے جی ڈال مون سو گرام اور اس کی قیمت ہے ایک سو چار روپے اس کے بعد یہ ہے جی ڈش واش سوپ ہے اور لانگ بار یہ ہے جی ڈش واش سوپ ہے سیونٹی فائز اور پہلے یہ میں لے کے آتی تھی اس میں تین ہوتے تھے اب اس میں دو ہیں مدد چھے بن جاتے ہیں چھے سوپ بن جاتے ہیں اور یہ سیونٹی فائز کا ہے یہ بھی باہر کی نسبت اندر سستا ہے میں نے منگوایا تھا شاپ سے ایک دفعہ میرا ختم ہوئے شاپ سے منگوایا تھا باہر کی شاپ سے اس کے بعد یہ شیمپو ہے میرے ہزبینڈ کا ایڈن شولڈر اور یہ دو سا ایم ایل ہے اور اس کی پرائیس تین سو تیس رو پایا در دن میں آپ کو دکھاتے ہیں باہر کی بچتا ہے باہر کی نسبت باہر کی نسبت باہر کی نسبت کی پر س ایم ہے یہی برانمت باہر کی نسبت اور یہ بچارہ پھٹ کیا تھا ایسے پڑھا ہوتا میں امان آگئے تھے میں نے بس وہ ویڈیو کے لیے چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور یہ ہے دالماش پانچ سو گرام ہے اور ایک سو سالہ سولہ روپاہ اس کی جیمت ہے آدھا اور کافی ساری چیزیں بس جلدی جلدی میں مہمان آنے تھے تو ہم صبح صبح گئے ہیں چھین بجے کی ٹائم کیونکہ سنڈے کو اور فرائیڈے کو بند ہوتا ہے امتحاس اور ہفتے والے دن اور میری آزمن کو چھٹی ہفتہ اور اتوار کی ہوتی ہے تو ہم لوگ ہفتے والے دن صبح صبح گئے ہیں چھین بجے اٹھے ہیں مطلب اٹھے ہیں نماز پڑھی ہے چھین بجے پھر ہم لوگ نکل گئے تھے رشتہ کر کے آپ کو بتا ہے وہاں رش بھی وہ اس پہ ہم لوگ جاتے ہیں نا گلچنک بال والے دورش بہت ہوتا ہے تو کافی ساری چیزیں میری رہ گئی ہیں وہ پھر انشاءالا کر جائیں گے لینے اور کب سے میں تجاری کر رہی تھی ویڈیو بنانے کی اور تھوڑا سی کنفیوز بھی مگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی خلطی ہوئی تھی پلیز مجھے بتائیے کہ ضرور کہ میں اسے ٹھیک کرنے کے کوشش کروں گی اور آپ مجھے بتائیے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور پلیز شیئر کریں اور انشاءالا ہم لوگ بڑی عیتی قریب قریب جائیں گے انشاءالا اپنے گاؤں میں تو میں آپ کو اپنے گاؤں کی سہر بھی کرواؤں گی انشاءالا تو اس ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ